ڈاکٹر ملیہ الودی صاحبہ یہ بڑا نازک مرلہ ہے پاکستان کا اور آپ وہاں یونیٹڈ ڈیشنز میں ہماری مستقل نمائندہ ہونے کے حوالے سے ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح اقوام مددہ اس بارے میں کیا رد عمل کا آزار کرتا ہے اور کیا ایکشن لیتا ہے ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے ہومن رائٹس کے حوالے سے سیکرڈری جنرل تو شاید چھوٹی پر ہیں ان کے چیف آف ساف سے ملاقات کی وہاں یومن ریٹس کی والیشن کا اٹھایا جو سیکرڈری کانسلز کی ریزولوشنز جو ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کے جو خلاف فرضی ہو رہی ہے اور جو امپلیمنٹیشن میں ہوئی اور مزید جو وہاں پہ بھارت میں اس وقت آرٹیکل سکسٹی تری سیونٹی کی تنصیق کے بعد صورتحال ہے تو یہ آپ بتائیے کہ اس سارے صورتحال میں کیا حالہ ہے عمل ہے آپ کا پچھلے چند دنوں سے جب سے بھارت نے یہ غیر قانونی ادام اٹھایا ہے تو ہم یہاں پر اپنی استفادتی کوششیں ہم نے ظاہرت پیز کی ہیں میری ملاقاتیں جو ہوئی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا میری ملاقاتیں پریزیڈنٹ آف یو این سیکیورٹی کانسل سے بھی ہوئی ہے اور یو این سیکیورٹی جنرل کے آفیس میں بھی میں گئی ہوں نہ صرف وہ خط ڈلیور کرنے کے لیے جو ہمارے وزیر خارجان نے لکھے ہیں ان ایشیوز پہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ انٹرنیشنل دو کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور سیکیورٹی کانسل ریزلوشن جو کہ یونائیٹی نیشن کے ایجنڈا پہ ہیں پچھلے کئی برسوں سے ان کی خلاف ورزی کھلم کھلا ہوئی ان کی تجیہیں اڑائی جا رہی ہیں دیکھئے جو ریزلوشن 38 ہے جو 1948 میں ریزلوشن ایک اڈاپٹ ہوا تھا اس کی شک نمبر دو جو ہے وہ کلیلی یہ کہتی ہے کہ کوئی مٹیریل چینج نہیں لائے جا سکتا کشمیر کے سٹیٹس میں اور ہندوستان نے اس ایکشن سے ظاہر ہے ایک مٹیریل چینج لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے جس کو ظاہر ہے پاکستان ایکسپ نہیں کرتا تو یہ تو بالکل ٹوٹل وائیلیشن ہے کاؤنسل ریزلوشن کی تو اب جبکہ فیصلہ ہو چکا ہے ہماری ناشتر سیکیورٹی کوئیٹی نے پاکستان میں جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے تو اب ہمارا فوکس یہاں پر ہماری سفارتی کوششیوں کا جو ایفرٹس کا فوکس ہے اور سٹریٹیجک فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ کاؤنسل کی میٹنگ بلائی جائے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں پوری طرح سے میں سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبران ہے اس وقت ان سے سب سے ملاقاتیں کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم باقی یو این کی جو میمبرشپ ہے ان کو بھی آگاہ رکھ رہے ہیں اپنی موقف کا بھی اور جو ہندوستان نے اقدام کیے ہیں اس پہ بھی ہم بات کی ظاہر ہے ان سے کر رہے ہیں یہ دیکھئے ایک کہاں پہ پونٹ ویو ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بغیر تیاری کی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں بھارت کے حق میں ویٹو بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے ایسے کہ کوئی پروس اس کو فر ایکزامپل ویٹو کر دے کوئی قرارداد ہو یا جو بھی اس زبن میں سیکیورٹی کاؤنسل کوئی نا کوئی تو ایکشن تجویز کرے گی دیکھئے آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ سیکیورٹی کاؤنسل جانے کے لیے پوری طرح سے تیاری ہونی چاہیے اور انہی تیاریوں کے سلسلے میں آج جو وزیر خارجہ نے پھر سے یہ کہا کل بھی انہوں نے پارلمنٹ کو بتایا کہ وہ آئندہ بلکہ in the next few hours شاید وہ چائنہ جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہماری close coordination رہے ہم ان سے سلام اشورہ کریں تو ظاہر ہے پاکستان پوری تیاری کر کے جائے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں support mobilization ان سب چیزوں پہ ظاہر ہے ہماری توجہ ہے اور ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سینئر یوئن حکام کو بھی اگاہ رکھ رہے ہیں اس طورتحال کیا ہے دیکھیں ظاہر ہے یوئن کی اپنی اگزمداری ہے سیکرٹی جنرل کی اپنی اگزمداری ہے اس نے تو ظاہر ہے بار بار یہ کہا تو ہے کہ میں تیار ہوں obligation کے لیے لیکن ان سان نے اس کی بات نہیں مانی لیکن اب جبکہ ہمارا focus security council ہے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر یوئن کے جو سینئر حکام ہے وہ بھی پوری طرح سے اس پہ focus رکھیں اس لیے یہ سب سے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے international peace and security کو وہ ہمارے خطے سے ہی آ رہا ہے اور ڈاکسا پہ یہ بتائیں کہ یہ جو مثلا جو پہلے تو یوئن سیکیورٹی کانسلز کی ریزولیشنز کو روس یا اس سے پہلے ان کی نہیں فارمر سوویٹ ڈیوزین کرتا ہوتا تھا ویٹو کا استعمال اب ہمارا آپ نے کہا permanent representative جو ہیں permanent member جو ان سے آپ کا یقیناً رابطہ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ مثلا روس سے کوئی انٹرلوکیشن اس قسم کی ہوگی کہ یہ مرلہ نہ آئے ویٹو کا جی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہو اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ پہ ایک positive outcome نکلے لیکن ظاہر ہے اس پہ کب جانا ہے اس طریقے سے جانا ہے وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں تو اب اس وقت یہ کہنا کہ اس کا outcome کیا ہوگا قبل ازبقت ہوگا ہماری کوششیں جاری ہیں اور ہماری ظاہر ہے یہی کوشش ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت آپ آریف دیکھیں آپ تو ظاہر ہے ساری متعلق کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی آپ اگر دیکھیں کہ western public opinion کیا کہہ رہی ہے حکومتوں کی تو بعد میں میں بات کروں گی western public opinion new york time territorial واشنگٹن پوز guardian new york time جی آپ بالکل دیکھیں بینے جی ان سب میں جو opinion financial time سب دیکھیں اگر آپ تو سب کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ skating criticism ہے انڈیا کی اور اس action کی اور سب نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس سے تو پورا خطہ destabilize ہو جائے گا اور یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے خطرناک مور پہ ہے ہمارا خطہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس western opinion کا بھی اثر ہوگا ان کی حکومتوں پہ opinion ہمیشہ اثر تو ہوتا ہے تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ international environment جو ہے وہ ہمیں ایک موقع دے رہی ہے کہ ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا کے council میں جا کے اپنا موقع بیان کریں اور ایک positive outcome کی طرف دیکھیں میں تو پرنٹ میڈیا دیکھ رہا تھا انڈیا کا وہاں بھی بڑا skating criticism ہوا ہے اس مسئلے پہ یہ تو لگ رہا ہے کہ international opinion تو ان کے خلاف ہے خود انڈیا میں کانگریس جو ہے وہ اس کو oppose کر رہی ہے یقینی طور پہ لیکن اگلے ماہ یو این جنرل اسیبلی کا بھی جلاس آنے والا ہے اس سبن میں بتائیں کہ اس وقت ہماری کیا حکمت عملی ہوگی اس دفعہ کو پہلے سے ذرا مختلف ہوگی کہ وہاں پہ جنرل اسیبلی میں بھی یہ سوال اٹھایا جائے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں جلاس میں اور کون دنیا کو اعتماد میں لیں جنرل اسیبلی کے ڈریس میں جی میں سمجھتی ہوں عارف کہ جیسے آپ نے کہا ہمارے وزیر آزم کا پورا ارادہ ہے جنرل اسیبلی کے سیشن کو نہ صرف اٹینڈ کرنا اگر ایک ایسی سپیچ دینا جس سے کہ پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا مواقف کیا ہے کشمیر کے حوالے سے اور ہمارے خطے میں اور بھی جو ایشیوز ہیں افغانستان کے حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک موقع ہوگا فور پرائم منسٹر امران خان سپیچ لیکن ظاہر ہے اس کا فوکس مقبوضہ جمعو اور کشمیری ہوگا تو یہ موقع ضرور ہوگا کہ پوری انٹرنیشنل کمیوریٹی دیکھئے اس طرح کا کوئی گلوبل سٹیج یا گلوبل فورم ہے نہیں جو کہ جنرل اسیمبلی میں ہمیں ملتا ہے یہاں انیو یورک میں یو این کا تو اس میں 192 سے زیادہ موالک ہیں یہاں اور ان کے جو پاکستان مشن ہے تاریخی طور پہ we have also been the voice of the کشمیری تو یہ ہمارے لئے جو ایک ذمہ داری ہے جس سے آپ نے شروع کیا سوال سے ہمیں پتا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت بھاری ہے it's a heavy responsibility لیکن the mission to the the UN will continue to be the voice of the کشمیری people ڈاک سیب بڑی اچھی پیششفت انظام سیب ایک دو دن پہلے کی ہے کہ human rights to body ہے UN کی انہوں نے بڑی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی پہ مواصلات بند ہیں معورہ عدالت قتل ہیں یہ بارال acknowledge کر رہے UN بھی اس کو لیکن سوال بوشن کا کبھی ذکر نہیں ہوتا تھا اور بہت سے معاملات تھے آپ نہیں سمجھتے UN کی جنرل اسیمبلی کا جو آنے والا اجلاس ہے اس میں بلکل کلیر یہ چیزیں UN کے سامنے رکھی جائیں کہ بھارت کر کیا رہا ہے جی بلکل میں یہ ارز کر رہی کہ ہمارے وزیر عظم کو ایک موقع ملے گا کہ وہ بلکل جس طرح سے آپ نے کہا بلکل دو ٹوک الفاظ میں بتا دیں گے اس وقت بھارت کے عزائم کیا ہے اور بھارت کن طریقوں سے ایک ہمارے خطے کو دی سی بلائز کر رہا ہے اور کشمیر میں جو اس ظلم دھایا ہے بریت جو ہے اس کا تو کوئی پیرلل نہیں ہے اس وقت دنیا میں ہمارا موقع سٹرونگ ہے